اگر کوئی نامحرم ہم سے دعا کا کہے تو اس کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کسی کو دعا کا کہہ سکتا ہے اور کسی کے لیے بھی دعا مانگنا جائز ہے تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ نامحرم دعا کا کہہ رہا ہے یا محرم دعا کا کہہ رہا ہے دعا کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے اور کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی خاتون ہیں تو وہ مرد آپ سے کیوں دعا کا کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے دنیا میں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں یا اور اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں جو سارے رشتہ دار اور اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اسپیشل آپ ہی سے دعا کا کہہ رہا ہے تو یہ وجہ اس سے پوچھ لیے گا کوئی اور کیوں نہیں ملا آپ کو دعا کے لیے اور اگر آپ کوئی مرد ہیں تو کوئی خاتون آپ سے اگر نامحرم دعا کا کہہ رہی ہیں تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے بزرگ ہیں دنیا میں اس خاتون کے والدین بھی ہوں گے بھائی بہن بھی ہوں گے مامو چاچے بھی ہوں گے سارے محرم اور بزرگ رشتوں کو چھوڑ کر اسپیشل آپ کے پاس آ کے دعا کا کہنا تو یہ کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہو سکتا ہے اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش ضروری ہے میرے گھر والے جس لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے میں کئی سال سے رابطے میں ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میرے گھر والے خاندان برادری سے باہر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بالکل راضی نہیں ہو رہے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں دھمکے لگاتے ہیں بتائیے ان کا ایسا کرنا کس حد تک دروست ہے بالکل غلط ہے خاندان والوں کو چاہیے تھا اگر اپنی مردی سے شادی کرانی تھی تو بچی کے ہاتھ میں نہ موبائل ہوتا نہ بچی کو کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلواتے سو فیصد اپنی نگرانی رکھتے پھر بچی کو جہاں کہتے وہ آنکھ بند کر کے کر لی تھی شادی اب آپ نے بچیوں کو موبائل بھی دیئے ہوئے ہیں ان کے ذراپتے بھی ہیں سلام دعائیں بھی چل رہی ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں بھی کالیجز میں بھی جب شادی کی بات آتی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی ان پر تھوپتے ہیں اور ان کے ریلیشن ہوتا ہے کسی کے تین سال سے گپے ہو رہی ہیں موبائل پہ کسی کے چار سال سے ہو رہی ہیں اس کا بڑا نقصان ہی ہوتا ہے اب اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہوتی ہے تو پرانا والا اس کے موبائل سے ڈلیٹ نہیں ہوتا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے میں سب لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا بہت ساری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ ان کے پرانا والا بھی ہوتا ہے نئے والے میں ذرا سا فالٹ پیدا ہوا خلا لیا پرانے والے کے پاس تو یہ گھر بھی نہیں بستے تو اس لیے جو اس کے دل میں بساوا ہے وہیں شادی کرا دو بھائی اس کی اور اپنے خاندانی رسومات کو لفت نہ کرایا کریں یہ اب وہ دور نہیں ہے پہاڑوں پتھروں کا دور کہ جی آپ چونکہ فلانی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے تو فلانے قبیلے میں ہی آپ کی بچے کی شادی ہوگی وہ پرانا زمانہ تھا گیا وہ اب اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجس کرنا پڑے گا ورنہ آپ سے یہ نیچر انتقام لے گی اور بغاوتیں پھیلیں گی اس سے تو میں بچیوں کو تو یہی کہتا ہوں جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہیں شادی کریں لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس بچی کا ریلیشن ہے اور بچی بعض ہمیں پتا نہیں پاتی ہے کہ میرا اتنے عرصے سے فون پر رابطہ ہے اس پر اور ماں باپ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنی بچیوں کے بارے میں فرض کیوں کیا ہے کہ وہ اس کا کسی سے رابطہ ہوئی نہیں سکتا آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں آپ غلط ہے لڑکیوں کا کسی مرض سے رابطہ کرنا غلط ہے لیکن آپ نے جب ان کو محول ایسا دیا ہے تو پھر اگر وہ رابطہ ہو رہا ہے تو آپ نے بھی تو غلطی کی نا ایسا محول ان کو کیوں دے دیا دیا تھا تو نگرانی کیوں نہیں کی تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کے سوچنے کی ہیں جب نہیں سوچا اب یہ نہیں کہیں کہ بچی جام کہنے وہاں شادی ہوگی اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نگل گیا ہے اب اس سے ہونے والے شوہر کا بھی نقصان ہے جہاں لڑکی آپ کی مرضی سے شادی کرے گی تو لڑکی کے دل میں وہ نیا والا شوہر ہے وہ آئے گا ہی نہیں وہ پرانا والا بیٹھا ہوا ہوگا پھر وہی لطیفہ ہے میرا وہ سن لی اگر دوبارہ آج سے تم میری کائنات اور میری مسررت ہو تو اس پر لڑکی نے کیا کہا تھا دولن نے غفار بھی تم ستار بھی تم وہ والا لطیفہ آپ دوبارہ سن لیں جو اس طرح کی بچیوں کے ماں باپ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں وہ سن لیں آپ تو یہ ہوگا پھر اس لئے غلط ہے ماں باپ کو چاہیے جہاں لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے وہیں اس کی شادی کرائیں حدیث میں بھی یہی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے جہاں وہ چاہ رہی ہے وہیں شادی کریں آئی اللہ یہ کہ کوئی خدا نہ خواست چرسی ہیروینچی ٹائپ کا ہے وہ ایک الگ بات ہے